جلپریوں کا رہیسے دوستو جلپریوں کے بارے میں آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیاں تو سنی ہوں گے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ جلپریوں آج کے سمیے میں بھی موجود ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جلپریوں کا رہیسے کیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے انتج تک بنے رہیے گا کیونکہ آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو کے مادہم سے بتائیں گے کہ جلپریوں کا رہیسے کیا ہے اور کیا سچ میں آج بھی جلپریوں موجود ہیں جانیں گے اس کے بارے میں ویستار سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہے دوستو جلپریوں بھی انہیں مچھلیوں کی طرح اپنا سارا جیون پانی میں ہی ویتیت کرتی ہیں ان میں بس باقی مچھلیوں سے ایک بڑا انتر یہ ہوتا ہے کہ ان کے شریر کے اوپر کا آدھا حصہ انسان کا بنا ہوتا ہے اور باقی نیچے کا آدھا حصہ مچھلی کا بنا ہوتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ اس میں کچھ الگ پرکار کی شکتیاں موجود ہوتی ہیں لیکن اس میں سچائی کتنی ہے اس کے بارے میں سٹیکتہ سے آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے دنیا میں کچھ لوگوں نے ایسا دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون میں جل پریوں کو دیکھا ہے اس میں سچائی کتنی ہے اس کے بارے میں تو آج تک کوئی نہیں جانتا بھارت کے ساتھ ساتھ انی دنیا کے کئی دیشوں میں بھی جل پریوں کے بارے میں کہانیاں موجود ہیں بھارت کے علاوہ کمبوڈیا، گریس، یوروپ ایسے کئی سارے دیش ہیں جہاں پر جل پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جل پریوں کے بارے میں بھارت میں بھی ایک کتھا موجود ہے جو رامائن کال سے جڑی ہے جس میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ راون کی بیٹی سون مچھا سونے کی جل پری تھی جب مہابلی ہنمان جی رام سیتو بنانے کا پریاس کر رہے تھے تب ان کے راستے میں بادھا ڈالنے کے لیے سون مچھا کو بھیجا گیا تھا اس کتھا کا اولیک آج بھی ہمیں رامائن میں دیکھنے کو ملتا ہے بھارتیہ دنت کتھاؤں میں بھگوان وشنو کے متسے افتار کا اولیک بھی کیا گیا ہے شریر انسان کا تھا اور نیچے کا آدھا حصہ مچھلی کا تھا اسی طرح کی انیا کچھ دنت کتھائیں چین ارب اور گریس جیسے دیشوں کی دنت کتھاؤں میں سے آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں چین کی دنت کتھاؤں میں تو جل پریوں کا الگ ہی مہتو ہے چین میں جل پریوں کو بہت خاص جیو مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جل پریوں کی آنگوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس سے موٹی بنتے ہیں دوستوں دنیا بھر میں ایسے کئی دعوے کیے گئے ہیں جہاں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جل پریوں کو دیکھا ہے پرانے سمیں میں دنیا میں بہت سارے یاتری سمندری یاتراؤں پر نکلتے تھے تب انہوں نے جل پریوں کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا ہے کرسکوفر کولمبس جب کیریبین یاترہ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے سمندر میں ایک ایسے جیو کو دیکھا تھا جو جل پری کی طرح دیکھتا تھا انہوں نے اپنے ایک لیکھ میں ایسا لکھا تھا کہ انہوں نے بھی مانو مچھلی کو دیکھا ہے اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس جیو کو لگاتار تین بار دیکھا تھا آگے چل کر انہوں نے اس گھٹنا کا ذکر اپنے ایک لیکھ میں بھی کیا تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ سال دوہزار نو میں اسرائیل کے سمندری تٹ پر ہزاروں لوگوں نے ایک ایسا جیو دیکھا تھا جو بلکل جل پری کی طرح دیکھ رہا تھا سمندر تٹ کے کھنارے پر وہ جیو سمندر میں کلابازیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کچھ وقت پور گریس لینڈ میں سمندری آتریوں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا اور انہوں نے ویڈیو میں ایسا بتایا تھا کہ ایک وچتر پرانی سمندر سے اچانک ان کی پندوبی کے شیشے پر اپنے ہاتھ لگا رہا تھا جس کے چار انگلیاں اور ایک انگوٹا تھا اور وہ اچانک سے وہاں سے دوسری اور چلا گیا تھا یہ ویڈیو ایک منٹ سترہ سیکنڈ کا تھا اس ویڈیو کے بارے میں بھی اس وقت خوب چرچہ ہوئی تھی سال اٹھارہ سو بیالیس پہ جولائی کے مہینے میں نیو یورک میں رہنے والے ڈاکٹر جے گریفن نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اصلیت میں بھی جلپری ہوتی ہیں ڈاکٹر جے گریفن نے اپنے پاس جلپری ہونے کا دعویٰ پیش کیا تھا اس دوران یہ بات وہاں کے نیوز چینلوں میں بھی آئی تھی تب دنیا کو خریدنے کے لیے ایک سرکس والے موماں کی قیمت دینے کو تیار تھے پر ڈاکٹر جے گریفن نے اس آفر کو ڈھکرا دیا تھا اور اس کے بعد اس جلپری کو ایک میوزیم میں رکھا گیا تھا لیکن اس سے بھی بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ اصلیت میں جلپری ہونے کے دعویٰ میں بہت کم آشنکہ ہے ڈاکٹروں کے انسار مرمیڈ سنڈروم نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے کارن نوزات ششو کے پیر نیچے سے چپک جاتے ہیں اور اس کے نیچے کا آدھا حصہ جلپری کی طرح دکھتا ہے جسے لوگ آگے چل کر جلپری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب ان سب دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں تو آج تک کوئی سٹیک جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب آج تک کوئی سٹیکتہ سے دے پایا ہے تو دوستوں یہ تھی ویڈیو جلپریوں کا رہیسے کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر آپ نے بھی اپنے جیون میں جلپری کو دیکھا ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں دوستوں اپنی اگلی انٹرسٹنگ فیکٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد